دعا کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائق بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں پرمز کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ باقی کرم سے وہ آپ لوگوں کے طریقوں سے یہ سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو اس میں کوئی نجائز یا شرع کا شامل نہیں ہے لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وظیفہ آپ کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبو کے اوپر دم کر کے تو اس کو توفی کے طور پر بھیجو اگر وہ توفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میہ بیوی کے ایسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے کے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بیچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو پر اپنے سیدھے بازو کے اوپر اس کو لکھ کر اور یہ مرد حضرات کے لیے ہیں بان لوگے اس آیاتِ انبارکہ کو تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ بان لوگے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا اب چوتھا اس کا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو بان دو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یا جس طرف مطلوب رہتا ہے یا جس سندھ رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سندھ میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ بان دو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچائر ہو کر آپ کے پاس بھوٹ آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہیں یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہیں پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر آئے گا وظیفہ لمبا ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ دار لیجئے گا تو بہ آسانی آپ کو مل جائے گی بس سو کی ولا ناکی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لیکھ لینی ہے لیکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استمان کریں گے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لیکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اگر درخت پر ٹانگنی ہے تب اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تب اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب یا پھر آپ اپنی بازو پر باند سکتے ہو تک جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے پر باندنا یہ زیادہ نیاب ہے اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بوزدہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد رکھیں اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تحفیق قطع فرمائیں اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے بھی میرے بزائید میں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بازو آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ